اسلام علیکم ناظرین آج جس طرح سے عمران خان کو نکر میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور طاقتور لوگوں کی طرف سے عمران خان کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے مائنس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس پر حامد میر نے بڑا بہترین تجزیہ کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر عاصف علی زرداری اتنے سال جیل میں رہنے کے بعد پاکستان کے صدر بن سکتے ہیں تو پھر عمران خان کو دوبارہ سیاست میں آنے سے اور پرائیم منسٹر بننے سے کون روک سکتا ہے آئیے پہلے ان کی گفتو کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی دوہزار پندرہ میں جس عاصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ آپ تین چار سال کے لیے آتے ہیں ہم نے یہی پہ رہنا ہے پھر وہی عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ دوبارہ بار بار قیدی بنے بار بار قیدی بنے بار بار وہ پاکستان کے صدر بن جاتے ہیں تیرہ سال اور سات مہینے ٹوٹل ان کی قید بنتی ہے تیرہ سال سات مہینے قید میں گزارنے والا بندہ جو ہے وہ دوبارہ صدر پاکستان بن گیا ہے تو یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ قیدی جو ہے وہ صدر بھی بن جاتا ہے اور قیدی جو ہے وہ وزیراعظم بھی بن جاتا ہے اور قیدی جو ہے وہ فیڈرل منسٹر بھی بن جاتا ہے لیکن یہ جو لوگ سرکاری نوکری میں ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو سیاستدانوں سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں ان کا انجام جو ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے میں اور کچھ نہیں کہوں گا یہی بار بار کہہ جارہا ہوں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اس لیے اس کا خیال رکھیں اللہ سے ڈریں اپنے آپ کو خدا مت سمجھیں تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جو دوسری مرتبہ اس عوضے پر براجمان ہو چکے ہیں اور آج انہوں نے وفاقی کابینہ سے بھی حلف لے لیا ہے اب زرداری صاحب صدر ہیں شباز شریف صاحب وزیراعظم ہیں اور سوال یہ ہے کہ کیا شباز شریف صاحب کی حکومت اپنی مدد پوری کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل کیوں نہیں ہوئی کیا اس نے حکومت چھوڑنے کا آپشن ابھی تک کھلا رکھا ہوا ہے تو اس پہ گفتو کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر ولید اقبال صاحب جو کہ تحریک انصاف کے سینئے رہنما ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب کی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور زرداری صاحب نے ان کا حلف لیا ہے کیا شباز شریف صاحب کی حکومت آپ کو اپنی مدد پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمارا موقف اس پہ بڑا واضح حلف برداری کی تقریب کے بعد بھی کہ جو ریلیس جاری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ سب جالی منڈیٹ کی پیداوار ہیں فارم فورٹی سیون کی پیداوار گورنمنٹ ہے اور بلکل ہٹ دھرمی اور بے شرمی سے انہوں نے اور میں کیونکہ خود بھی کچھ دن پہلے گیا ہوا تھا یہ ووٹنگ والے دن نیشنل اسیمبلی کے ہال میں صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنا ابھی تک ان کے اتنے سارے نمائندے ایوان میں ہیں یہ جو اس وقت کی کوالیشن بنی ہوئی ہے جن کے چیروں اور باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے وہ ہارے ہوئے ہیں اور دنیا بھی جانتی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی سب کو پتا ہے تو یہ ایک جالی منڈیٹ کی پیداوار ہے اور اس کو مسلط جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا گیا ہے صدارتی عوضے کو بھی اور یہ باقی وزیر آزم اور ان کی کابینہ ہم اس کو وہی جو ناجائز اور غیر آئینی جو نگران حکومتیں تھیں ان کا ہی ایک تسلسل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہم کو یہ ایک دوسرا کہ یہ بھی نظر آ رہا ہے اس طرف کہ ذاتی مفادات کی سیاست والے تمام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور اس پر گورنمنٹ میں ہیں اور ایم کیو ایم مثال کے طور پر وہ تو کہتی ہے کہ ہمارے لئے گورنمنٹ میں ہونا آکسیجن کی طرح ہے یہ میں نے ان کی لیڈریشپ کو خود اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنائیں اور دوسری طرف مفاہمت نہیں مضاہمت کی سیاست کرنے والے تمام جو اب قوتیں ہیں جمہوری قوتیں وہ ایک طرف ہیں اور وہ صدارتی انتخاب سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا محمود خان اچھکزئی صاحب جس طرح اور اخترمینگل صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ نیشنل پارٹی جو بلوچستان میں ہے اور پھر ان سب پارٹیز کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو اب ایکچولی تو مضاہمت کی تمام جو قوتیں ہیں اور جو جماعت مضاہمت ہی اور آئین کے دائرے میں پورامن اور غیر مسلح جو ہے مضاہمت کرنے والی وہ سب ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے سلسلہ یہ دوسری طرف ہے یہ تکلف ہم نے ایڈون نو کیوں کیا کہ پچاس ارب روپے خرج کر کے الیکشن کروایا یہ تو الیکشن سے پہلے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے لیکن ایک سرپرائز دیا پی ٹی آئی نے اور اس کے بیکٹ جو ہے انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس لیکن پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو آگے آئے وہ آپ کے سامنے ہی ہے ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے گورنمنٹ کو چلے آپ نے کہا کہ ہم کسی قسم کی آپ کہہ رہے ہیں مفاہمت کی بجائے آپ نے مضاہمت کا راستہ اختیار کیا تو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں مفاہمت پیچھے رہ جائے گی اور مضاہمت کرنے والے جو ہیں وہ آگے نکل جائیں گے اور یس ایون سرکاری ریزلٹس پہ جاتے ہوئے میرے خیال چونتیس یا سنتیس فیصد پاپلر ووٹ پی ٹی آئی کا ہے سرکاری ریزلٹس کے مطابق چوبیس فیصد پی ایم ایل این کا ہے اور کچھ چودہ فیصد جو ہے وہ پی 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 کا ہے تو یہ جو ہے اور آپ نے جو سوال پوچھا نا کہ یہ اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی اس پہ میرا فیلحال تو یہی جواب ہے کہ اگر وہ مدت نہ پوری کرے تو پھر متبادل کیا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اصل پاپلر پارٹی تو پی ٹی آئی ہے تو ریاست کی پالیسی جو کہ کوئی ڈیڑھ سال سے آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے صرف پی ٹی آئی کو نشانہ منانے کی ہے تو میرے نزدیک تو جب تک پی ٹی آئی کے بارے میں ریاست کی پالیسی نہیں بدلتی مجھے کوئی خطرہ نہیں نظر آتا اس گورنمنٹ کو یہ میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے یہ میری پارٹی کی پوزیشن تو میں نے ویسے کہہ دی ہم تو جالی منڈیٹ والوں کو مانتے ہی نہیں دو عدالتیں پنجاب میں نوٹیفائی ہوئی ہیں الیکشن ٹریبونلز یہ دس سال بھی لگا دیں تو یہ کیسز نہیں کر سکیں گے اگر یہ کتنی تعداد میں سیٹیں جو پنجاب کی ہیں اس کے اوپر دوہزار تیرہ کے الیکشن کے کچھ کیسز ابھی تک میرا اپنا کیس جو تھا وہ سپریم کورٹ سے کوئی دوہزار بیس یا ایکیس میں جا کے جو ہے اس کا فائنل ڈسپوزل ہوا تھا جو دوہزار تیرہ کے الیکشن میں میں نے کیس کیا ہوا تھا میں ایکزامپل دے رہا ہوں آپ کو تو یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھوک ہاتے ڈالنے کے مترادف ہیں جب تک کہ کوئی فرنسک آڈٹ نہ ہو اور ہم نے تو کہا ہے تیس فیصد سیٹوں پر دو ہفتے کے اندر ہو سکتا ہے نیشنل اور پروینچل بہرحال یہ نہیں کرنا چاہتے چلائیں اس کو جس طرح چلانا ہے جی ہم تو اپنی مضاحمت کریں گے کیونکہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ جی عوام کی آواز کو کچلنا اس کا گلہ گھونٹ کے آگے بڑھنا will we move on or not اس میں اس moving on یا نا moving on کے اندر پی ٹی آئی ایک شریک ہے اور آپ نے دیکھا ہے کل بھی وہ کہا ہے نا جیل سے جو نہیں ڈرتے رزرداری صاحب نے کہا ہے تو نظر آ گیا ہے سب کو کہ پی ٹی آئی کوئی فین کلب نہیں ہے پی ٹی آئی کوئی ممی ڈاڈی پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیل سے نہیں ڈرتے بہت سے لوگ جیل میں ہیں اور روز جیل جا رہے ہیں اچھا تو ولید اقبال صاحب یہ بھی ایک بڑا ہم سوال ہے کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں اس پر آپ کے کافی تحفظات ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی پارٹی جو ہے اس کو اکثریت حاصل تھی مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ تھی پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ تھی آپ کی طرف سے جو ہے وہ جو رویہ اختیار کیا گیا اس کی وجہ سے شباز شریف صاحب وزیراعظم بان گئے نہیں جی وہ ایک محض ایک رویہ نہیں تھا وہ ایک ایسی ایک نظریہ اور ایک ریالٹی ہے دیکھیں جی آپ دیکھیں آئرنی کیسی ہے تاریخ کی کہ پی ٹی آئی جب اس کی بنیاد رکھی گئی اور کتنے سال دو دہائیاں عمران خان صاحب جدوجہد کرتے رہے لوگ ان کا مزاک اڑاتے رہے کبھی کوئی صفر سیٹ ملی کبھی کوئی ایک سیٹ ملی لیکن سارا وقت محقف یہی تھا کہ جی یہ جو ٹو پارٹی سسٹم ہے اور یہ جو ایک طرح کا پھر بعد میں یہ سمجھواتا ہے ایکسپریس کے الفاظ بھی اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک گین سے دو وکٹنگ رہوں گا اور وہ سارا کچھ ہماری سارا وجود ہماری ساری اگزسٹنس جو ہے اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس ٹو پارٹی سسٹم کے اندر ایک تھرڈ انٹرنٹ ہی ہے جس کو نیو کڈن دو بلوک کہہ لیں اور یہ اور جس طرح سے بھی کہ ان کو جو ہے کیونکہ یہ اس لائق نہیں ہے اور انہوں نے جس طرح سے ملک کے ساتھ کیا ہے اور اپنی ذاتی جو ہے اساسوں میں جو اضافے ہوئے ہیں بیرون ملک جس کے لیے کوئی ایکسپینیشن کوئی منی ٹریل کوئی کچھ نہیں جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور پھر جیسے ہی پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ان کیسز کو ختم کر دیا گیا اربوں روپے کی یہ یارہ سو ارب روپے کی کئی دفعہ امران خان صاحب بول چکے ہیں یہ آ کے پہلے تو انہوں نے ریجیم چینج کے بعد یہ سب کچھ کیا تو یہ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ اپنا سارا موقف ہم ڈسٹروئے کر دیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک بات یہ دوسری یہ کہ پھر آپ دیکھیں الیکشن میں کیا ہوا اور الیکشن کے پورے پروسس میں کہ ساری پارٹیوں کو کھلے عام مطلب الیکشن اپنی مہم پولنگ سب کچھ کیمپین سب کچھ کرنے کی اجازت اور پی ٹی آئی مسلسل اس کا نشانہ اگر جمہوریت کے اتنے بڑے علمبردار تھے کسی انہیں ایک نے نہیں سٹینڈ لیا میں تو میاں صاحب کو خاص طور پر کیونکہ وہ سب سے بڑے اس کے بینیفیشری بن کے امپورٹ ہوئے تھے واپس پاکستان ان کو میں نے کہا کہ یہ وقت ہے سٹینڈ لینے کا آپ کہیں لیول پلینگ فیلڈ دیں نشان ہمارا چھنا وہ سب کچھ ہوا لیکن اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں یہ کس طرح کا ریزلٹ آیا اور اس میں بھی جو ہوا ہمیں تعفوزات ہیں ہم اس کے ساتھ اس لیے بھی نہیں بیٹھنا چاہتے سارے بیک گراؤنڈ کو میں پیش کرنے کے بعد یہ کہوں گا کہ بالکل اگر آپ حال ہی کا دیکھیں کہ یہی تو سارے بینیفیشریز ہیں اس کے اور اس میں میں بتا دوں زیادہ پی ایم ایل این اور ایم کھو ایم تین کا نام لیا ہے خان صاحب نے پر زور طریقے سے پی ایم ایل این اور ایم کھو ایم اور تیسرے نمبر پر یس پی 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 کی اپنی ووٹ بینک سندھ میں ہے اکنالج کیا ہم کرتے ہیں لیکن اس طرح اربن سندھ میں ان کو نہیں وہ جو ڈاکٹر عارف علوی والی سیڈ ہے جس پہ ان کے کوئی تھرڈ آنے والے کو فرسٹ کر دیا گیا ہے تو وہ جو بینیفیشریز بھی ہیں وہ پہلے اپنے ایسے ڈوک ڈھونڈے ہیں جو جس طرح حافظ نئیم و رحمان صاحب جیسے ہیں جماعت اسلامی والے یا جی ڈی اے نے جس طرح کی پوزیشن لی ہے یا جس طرح مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو پتا ہے وہ خود تو نہیں جیتے ان کو پتا ہے اصل میں کون جیتا ہوا تھا تو کیوں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں جب تک یہ خود نہیں اس بات کو تسلیم کرتے کہ یہ کس چیز کی پیداوار ہے ایک بھی ایک چھوٹی تھوڑی سی بھی نیک نیتی ان پارٹیز نے دکھانی ہوتی تو وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جا کے پارٹی نہ بن جاتے مخصوص نشستوں کے چھینے جانے پر میں آپ کو حامد صاحب اپنے پورے کانون اور آئین کے نالج سے یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ سیٹیں ہمیں ملیں یا نہ ملیں آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کو دے دی جائیں وہ اس طرح یہ ہے کہ کسی شخص نے پچالیس پچاس نمبر کا پرچہ اٹیمٹ کیا ہے اتنے ہی سوال کیا ہے جس کے پچاس نمبر ملتے ہیں اس کو ستر نمبر اٹھا کے آپ کس طرح دے سکتے ہیں آئین میں گنجائش نہیں ہے اور کانون اور آئین میں گنجائش تھی اور ابھی امنیس سے چیلنج کیا ہوا ہے لیکن وہ اس میں صدارتی انتخاب بھی گزر جائے گا سینٹ کا انتخاب بھی گزر جائے گا جو سارا کچھ انہوں نے کٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کو ڈاؤن ٹو سائز وہ گزر جائے گا تو کوئی نیک نیئیت تو انہوں نے دکھائی نہیں اپنے کانٹاٹ سے ناظرین آپ نے دیکھا جس طرح سے پیپلز پارٹی کہ زلفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا اتن طاقتور لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ اگر زلفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا جائے گا تو لوگ انہیں بھول جائیں گے لیکن ان کی یہ سب سے بڑی غلط فہمی تھی آج بھی پیپلز پارٹی کو زلفقار علی بھٹو کے نام پر ووٹ ملتا ہے لوگ آج تک زلفقار علی بھٹو کو نہیں بھولے اور ان لوگوں کو بھی نہیں بھولے جنہوں نے بھٹو کے ساتھ استعمال کر کے کسی بھی سیاستدان کو ختم نہیں کیا جا سکتا چاہے سیاستدان کو فانسی پر لٹکا دیا جائے لیکن لوگ اچھے سیاستدان کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں حضرت عاصف علی زرداری جو چودہ سے پندرہ سال جیل میں رہا حالانکہ عوام عاصف علی زرداری کے لیے کوئی بھی عقیدت نہیں رکھتی وہ اسے چوڑ ڈاکو اور کرپٹ ہی سمجھتی ہے ان سب کے پاوجود عاصف علی زرداری کو دوبارہ اس ملک پر زبردستی مسلط کر دیا گیا آج زرداری دوبارہ سے اس ملک کا صدر بن گیا ہے اور زبردستی عاصف علی زرداری کو اس ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے تو اگر عاصف علی زرداری اس ملک کا صدر بن سکتا ہے تو پھر عمران خان کے لیے دو رائے نہیں ہونی چاہیے ناظرین وہ انسان جو عوام کے دلوں میں بستا ہے عوام عمران خان سے محبت کرتی ہے عمران خان کو اپنا ہیرو مانتی ہے اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے تو یہ بند کمروں میں جتنے مرضی فیصلے کر لیں عمران خان کو جتنی مرضی سزائیں سنا لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ عمران خان کو سیاست سے مائنس کر دیا جا اس کی سیاست کو دفن کر دیا جائے لیکن یہ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ طاقتور حلقوں کی سب سے بڑی بھول ہے جو لوگ عمران خان کو مٹانے کی کوشش کریں گے وہ خود ہی مٹ جائیں گے عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے اور کسی بھی سیاست دان کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ عوام کی طاقت عمران خان کے ساتھ ہے ناظرین ایک بات یاد رہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان لوگوں کو تاریخ میں ہمیشہ برے الفاظ میں یاد کیا جائے گا اور منفی کردار کے طور پر جانے جائیں گے اور ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا ناظرین جس طرح سے عمران خان کو سائفر کیس میں عدد کیس میں جیل میں رکھا گیا ہے عوام کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ اس پر جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں جھوٹا جیل میں رکھا گیا ہے حالانکہ عمران خان بھی نواشریف کی طرح ڈیل کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے لیکن عمران خان پہلے ہی اتنی عیاشی کی زندگی اور اتنی پرسکون زندگی گزار چکے ہیں کہ ان کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں اسی لئے ناظرین عمران خان نے جیل میں جانا پسند کیا لیکن اس نے عوام کی خاطر کمپرومائز نہیں کیا آج بھی عمران خان عوام کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں عمران خان کا مقصد ہی عوام کو غلامی سے نجات دلانا ہے اور اس ملک میں حقیقی ازادی اور حقیقی جمہوریت کو واپس لانا ہے ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹ میوز بتائیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ